موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اوور دا ورڈ اکثر ماضی کی بات کرتے ہیں مختلف شعبوں یا پیشوں کا ذکر کرتے ہیں تو ایک ایسے پیشے کو قدر نظرانداز کر جاتے ہیں جو آج بھی اتنی اہمیت کا حامل ہے جتنا آج سے ہزاروں سال پہلے تھا دنیا کے قدیم ترین پیشوں میں سے حجام بھی ایک ایسا پیشہ ہے جسے نائی کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اپنی ثقافت کو اگر ہم دیکھیں چاہے وہ دہی ہو شہری ثقافت ہو اس میں نائی ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہو نظر آتا ہے وہ ایک کام نہیں کرتا وہ صرف بال نہیں کرتا وہ بیس طرح کے کام کرتا تھا معاشرے میں اس طرح گل مل جاتا تھا کہ وہ گھر کا ایک فیملی ممبر بچ جاتا تھا گھر کے ہر وہ کام میں ساتھ دیتا تھا جیسا کہ بقائدہ رازدان بن جاتا تھا بچوں کے رشتوں میں ہمیشہ آگے آگے ہوتا تھا پھر شادی کے سارے انتظامات کرنے والا بن جاتا تھا بڑا گہرت مند اور بڑا اپنا سا ساتھی سا بن جاتا تھا تو معاشرے کی مختلف اقائیوں کو جوڑنے کا بھی ایک سیمبول ہوتا تھا نائی نائی چار نسلوں سے اپنے اسی پیشی میں وابستہ ہے اب پیشہ مجود ہے ان کی احمیت آج بھی برقرار ہے شہروں میں آپ بھی ان کی شکل تبدیل ہونے کا جو جواز ہے وہ اس طرح ہیں کہ شہروں میں اور بڑے شہروں کے بہت سے ایریس میں جو ہجام ہیں وہ اب ہیئر سٹائلر بن گئے ہیں ہجام جو ہیئر سٹائلر ہیں یعنی جو ان کا یہ پیشہ ہے پہلے وقت میں گربت کی علامت سمجھا جاتا تھا مجلومیت کی علامت سمجھا جاتا تھا آج وہ جو نائی ہیں وہ ہیئر سٹائلر بن گئے ہیں چند روپےوں میں بھی ہجامت کر دیا کرتے تھے وہ آج پندرہ ہزار بیس ہزار میں ایک ہیئر سٹائل بناتے ہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج بھی ہجام ایسے مجود ہیں جو کئی نسلوں سے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نئے حالات میں ڈھال لیا ہے میں ایک مثال دیتی ہوں کہ ہندوستانی بنگلور میں رمیش بابو نامی ایک ہجام ہے وہ بھی دو تیر نسلوں سے یہی کام کر رہا ہے آج اس کا یہ عالم ہے کہ اس نے کام نہیں چھوڑا اس کی کمائی کا یہ عالم ہے کہ آج وہ عرب پتی ہو چکا ہے اس کے پاس دو سو سے زیادہ کارے ہیں یعنی دو سو سے زیادہ گاریاں ہیں جس میں بی ایم ڈیو اوڈی مسڈیز اور کے علاوہ نہ جانے کون کون سی میرا خیال ہے کہ اس نے گاریوں کا شوق پال رکھا ہے اور وہ ساتھ میں گاریوں کو ڈرینڈ پر دینے کا بھی کام کرتا ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ رمیش بابو آج بھی اپنے ہی ہاتھوں سے کام کرتا ہے اور روزانہ آٹھ گھنٹے کام کرتا ہے ہر کشموں سے صرف اور صرف وہ سو روپے لیتا ہے اس کے پاس سینکرو ملازمین موجود ہیں جو یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں اس طرح ایک اور مثال ہے ہندوستان سے ہی وابستہ ہے وہاں سے ایک اشرف شاہ ہے وہ بھی دو نسلوں سے کام کر رہا ہے اس کو اتنا لگاؤ ہے کہ وہ ہر کشمر کا کام کرتے ہوئے بال کارتے ہوئے ہجامت کرتے ہوئے ساتھ گالب کے شارج سناتا تھا اس کی عادت اتنی پکی ہو گئی کہ اب اس نے پی ایچ ڈی بھی گالب کے شارج سے ہی کی ہے اب بھی اس کا تھیسس کا کام گالب پر ہی چل رہا ہے یہ جو ہجام یعنی نائی کا پیشہ ہے یہ اب سے نہیں جانے کتنے سالوں سے اس کا ٹرینڈ ہے فرانس میں ہزاروں سال پرانا ہے اور اس وقت یہ دور تھا کہ جب فرانس میں بردانیا میں پورے یورپ میں جرا کا جو کام کرتا تھا وہ ہجام ہی کرتا تھا اتنا کہا گیا ہے کہ ہجام بھی ایک کام کیا کرتا تھا اور ہجام جراہا کا بھی کام کیا کرتا تھا تو بردانیا نے جب یہ اپنا قانون پاس کیا تو وہاں فیصلہ ہوا کہ ہجام صرف اور صرف ہجامت کا کام کیا جائے گا اور جراہا جراہے کا کام کرے گا جراہا ہجامت میں نہیں کام کرے گا اور ہجامت والا جراہے کا کام نہیں کرے گا اسی طرح اب یہ دور ہے کہ بس جو نائی کا پیشہ ہے وہ بتل گیا ہے اور ہیئر سٹائلن بن گیا ہے